آج میں بات کرنا چاہتا ہوں فرط استعاق کی تحریروں کی کراچی کی مصنفہ جو کہ انجینئنگ کی ڈگری ہولڈر ہیں مگر انجینئنگ کی بجائے انہوں نے رائٹنگ کو اپنا کریر بنایا اور ماشاءاللہ سے دوام کو پہنچی لیٹ نائنٹیز اور ارلی ٹو تھاؤزنڈ نے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور ان کی پہلی تحریر جو میں نے پڑھی وہ تھی جنور تھا کے جستجو یہ بہن بھائیوں کی روایتی رنجش و حسد کی داستان تھی ایک ایسی خوبصورت داستان تھی جو کہ اب 20 سال قریب قریب گزر چکے ہیں جب میں نے پڑھی تھی تو میں سکول کا سٹوڈنٹ تھا اور اپنے آپی کے جائے جیسٹے میں نے پڑھی تھی اور اب جب میں شادی شدہ مرد ہوں اور ایز ای لیکچرر ڈیوٹیز ادا کر رہا ہوں تب بھی یہ کہانی میرے ذہن میں اپنی جگہ بنائے رکھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ فرحت کی کون تھی تحریر پڑھنی چاہیے تو نو ڈاؤٹ میں ایسی کا نام نوں گا ہم سفر ان کی ایک ایسی داستان ہے جو کہ میں نے ڈائیجیسٹ میں کس طوار پڑھی تھی یہ ناول میرے دل کو بہت زیادہ پسند نہیں آیا تھا کہانی تھوڑی سلوت تھی اور کہانی کا کلائم ایکس بھی کچھ ایسا دلوزیر نہیں تھا لیکن جب ہم سفر ڈرامے کی صورت میں آیا اور اس نے جو پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو ریوائیول دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس نے جو فرحت اشتیاق کو پہچان دی یہ پہچان کم ہی رائٹرز کو نصیب ہوتی ہے تو ہم سفر کے بعد بتائے جا ہے تو میں نے پڑھی یہ کہانی بھی میرے دل کو بہت زیادہ پسند نہیں آئی سفر کی شام دو اقصاد پر مشتمل ایک ناول تھا یہ ایک ہیرو کی کہانی تھی جس نے اپنی بیوی کو ایک امیر لڑکی کے لیے چھوڑ دیا اداس کر دینے والی کہانی تھی کہانی کا انجام تھوڑا سا ریفرنڈ تھا اور ابھی تک میرے ذہن کی آداشتوں میں محفوظ ہے اگر آپ نے سفر کے شام کو نہیں پڑھا تو دیر کس بات ہی ہے اس کہانی کو ضرور پڑھیں اس کی علاوہ انہوں نے کئی تحریریں لکھی من روئے آنسو جو کرز رکھتے تھے جام پر میرے حمدہ میرے دوست یہ تمام تحریریں میں نہیں پڑھ سکا لیکن میں اب خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے وقت میسر ہو اور یہ کہانیاں بھی میسر ہو میں انہیں پڑھوں جو بچے ہے سنگ سمیٹ لو فرحد کی وہ تحریر ہے جو کہ آخری تحریر ہے جو کہ ڈائجسٹ میں آئی یہ تحریر سن گیارہ اور بارہ میں خواتین ڈائجسٹ میں چھپی تھی اس تحریر میں جس بات نے مجھے اپیل کیا وہ تھی کہ میل سیکشوال ابیوز کے اوپر بات کی گئی تھی سیکشوال ابیوز ہمیشن بچیوں کا ہی بتایا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ لڑکوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے تو یہ بات مجھے بہت اچھے لگی تھی کہ اس ایشو پر بات کی گئی ہے کہانی میں سفر نامے کا بھی ٹچ تھا لیزا اور سکندر کی کہ کہانی روم میں گھومتی رہی پھر پاکستان پہنچی ریوائیوال حسد کینا بغس دشمنی یہ تمام پہلو اس کہانی میں موجود تھے لیکن کہانی ایسی تھی جو میرے جیسے کاری کو پسند آئی نو ڈاؤٹ اس کی الگ سے فین فالوئنگ ہے لیکن میرے دل کو یہ اس کے در نہ چھوپ آئی تو فرحت نے جو بچے حسن سمیٹلو جس کو لکھے ہوئے جس کو شائع ہوئے ہوئے قریباً دس سال ہو چکے ہیں فرحت نے اس کے بعد کوئی تحرین نہیں لکھی نو ڈاؤٹ ان کے ڈرامے آن سکرین آتے رہے ہیں اڈاری یقین کا سفر یہ دل میرا اور بہت سارے لیکن وہ کارین جو کہ کہانیوں کے رسیہ ہیں جو کہ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ تچنگی محسوس کرتے ہیں کہ فرحت آپ لکھیں نئی نئی رائٹرز آئیں انہوں نے اپنی جگہ بنائی انہوں نے اپنا سیر کیا لیکن فرحت کی کمی بہارال موجود ہے تو فرحت کس بات کی دیر ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو پیغام بینے نہ چاہتا ہوں جو کہ آپ ابھی بھی اپنے ڈراما یہ دل میرا کو ناول کی صورت پر اپنے پیج پر اپلوڈ کر رہی ہے لیکن یہ ہرگز ایک ناول جو کہ ڈائجیسٹ میں یا ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہو اس کے مساہ بھی نہیں تو دیر کس بات کی ہے ہم جیسے کارین کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کو دیں تینکو تتاک اللہ تینکو تتاک اللہ موسیقی موسیقی